السلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ ولوگ بنا رہے ہیں بفر زون کے سیکٹر 15A کے روڈ کا اس کا نام ہے 7C روڈ 7C آر بول رہا تھا پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ آر ڈی مطلب روڈ ہوتا ہے چاہتا یہ 7C روڈ ہے بفر زون 15A سیکٹر میں موجود ہے اور یہ روڈ کے حالات اپنے ہار سکتے ہیں اس روڈ پہ گرین لائن بھی موجود ہے لیکن بیچے میں سے آپ دیکھو یہ فٹ پارٹے فٹ پارٹے یہ ساری خراب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے روڈ کی ابھی بارہ حال صورتحال کچھ بہتر ہے پرسیکٹ نہیں ہے لیکن کچھ بہتر ہے سائیڈ سائیڈ پہ مٹی ہے لیکن یہ مسئلہ تو کراچی کے ہر روڈ کا ہو گیا کہ روڈ کے سائیڈ پہ مٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا ہم لوگ اصل میں اتنے گندے ہو گئے اچھا اب یہ آگے آتے ہیں تو اس کی صحیح صورتحال سامنے آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ آگے جا کے یہ اس کی حالات کچھ ایسی ہو جاتی ہے کاری ہٹے کی نا تو دیکھوں گا یہ دیکھو یہ اس کے حالات ہیں اور یہ تقریباً کراچی کے ہر روڈ کے نا تھوڑے اس قسم کے حالات ہیں اب اس کے حالات یہ دیکھ رہو جھٹکے کیوں مانے ہیں اس کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ ہم آگے آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کام ہوا ہے کیا کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا یہی امید ہے کراچی سٹریٹ کا کہ ہم لوگ روڈ کو کور کر کے چھوڑیں گے نہیں اس کو کور کرتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس روڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ماملہ کراچی کے یا کراچی تھوڑا پیچھے کے سائٹ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو صرف یہ سرک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ اس قسم کی ساری سڑکوں کا ریویو پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ وائس ڈیٹ کے ساتھ کے یہ ریویو کب کا ہوا ہوا ہے یہ ریویو کب کا ہوا ہے اگر ہمیں کوئی حالی میں کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے جیسے کہ روڈ بن گیا ہے یا روڈ پہ کچھ کام ہوا ہے تو ہم لوگ بہت بار واپس ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں واپس ریویو بھی کر لیتے ہیں آپ کو بیفور این آفٹر بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس روڈ کے ساتھ ایکچولی میں ہوا کیا ہے اور یہ روڈ کیسا چل رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ اپر نیچے ہو رہا ہے دیکھنے سے تو بظاہری یہ لگ رہا تھا کہ شاید روڈ سکریچ کیا ہے لیکن سکریچ اگر ہوتا ہے روڈ تو پھر ایوین ہوتا ہے سکریچ ہونے کے بعد روڈ جہنا وہ اپر نیچے نہیں ہوتا تو اب یہ کسی بھائی صاحب نے مٹی رکھی رہی ہے اب یہ روڈ کے یہی حالات ہیں آگے بھی یہ دیکھ لیں یہ بالکل نوت کراچی والا فیلنگ ہے فیڈرل بھی ایڈیا کی حالانکہ فیڈرل بھی ایڈیا کے روڈ کچھ بہتر ہے لیکن نوت کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے روڈ جہا ہے وہ ٹیریبل ہے ابھی ٹیریبل کنڈیشن میں ہے ہم لوگوں نے ایڈیا وائس روڈ کو کبریش کی ہے نوت کراچی نوت نازمہ بات فیڈرل بھی ایڈیا اورنگی ٹاؤن نیو کراچی اور ڈیفرنٹ ایڈیا ہم نے کبر کی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا جو ارادہ ہے نا کہ پوری کراچی کو کبر کریں گے اب یہ دیکھو گرین بیلٹ کیسا بنایا انہوں نے پانی نہیں دیا نیچے یہاں پہ پتھر لگا سکتے تھے اکثر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا پتھر ہوتے ہیں سائٹ پہ پتھر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کریڈ بولتے ہیں کریڈ لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں لگائی ٹھیک ہے اب یہ ریٹرننگ پہ ہے روڈ تو ہم اس کو ریٹرننگ میں بھی کبر کریں گے اب سائٹ پہ آپ دیکھ رہو سبزی والے سبزی والے نے اچھا خاصا ٹرافک آپ نے دیکھ سکتا ہو کہ ٹرافک جائم کیا ہوا ہے سائٹ پہ لگا ہوا ہے یہ ایک تو سبزی والوں کو سمجھ نہیں آتا ان کو کوئی ایک دیزگنیٹڈ جگہ دے کہ ان سے جان کیوں نہیں چھوٹا چھڑائی جا سکتی تاکہ ان کی اپنی ایک گلی ہو اس گلی میں یہ لوگ موجود ہو اس گلی میں لوگ آئیں ہی شاپنگ کے ان حوالے سے نہ کہ یہ جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں ریگلر جو ٹرافک ہے ان کو ڈسٹرپ کریں پھر وہی لوگ آئیں گے اس گلی میں جو لوگ آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں جو لوگ جو ہے نا آپ سے سبزی خریدنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ آپ سے کچھ سودا ہودا خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک اچھا سسٹم ہو جائے گا ایسی بھی اتنا سکیٹرڈ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں سکیٹرڈ جو مارکٹ ہوتی سکیٹرڈ جو دکانیں ہوتی ہیں وہ اچھا بزنس بھی نہیں کما کے دے سکتی کیونکہ جو پروپر مارکٹ ہوتی نا اصل بزنس تو وہ کما کے دیتی ہے آپ کو اس روڈ کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے اس پہ بھی گھٹے پڑے ہیں اس کو بھی بننا چاہیے یہ دیکھیں یہ مسئلہ چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ بمپر جو ہے بمپر صحیح ہے لیکن یہ بمپر کے اوپر آتی ہے ہوتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں لینڈ مارکنگ بمپر کے اوپر پہلے روڈ پہ لینڈ مارکنگ ہوتی ہیں پھر بمپر پہ ہوتی ہیں تو دور سے جب آ رہے ہوتے ہیں اب تو آپ کو بمپر دیکھتا ہے اور آپ سلو کر دیتے ہو اب چکر یہ ہے کہ یہ لوگ بمپر پہ لینڈ مارکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بمپر پہ لینڈ مارکنگ کی زورت کیوں ہوتی ہے تب ہوتی جب روڈ بلکل سٹریٹ ہو اور آپ جو ہے نا بندہ منٹے ہوئے آ رہا ہو اور دیکھ جائے اس کو بمپر دو بریک مار دیں لیکن اب روڈ کی حالات آپ کے سامنے روڈ پورا اوپر نیچے ہوا ہوا ہے تو اب آپ اس بمپر پہ اگر یا سپیڈ بریکر پہ لینڈ مارکنگ کرو گے تو میں صرف لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ لوگ پہلے روڈ کو ایون کریں پھر روڈ کو پیو کریں پیو کرنے کے بعد اس پہ لینڈ مارکنگ کریں اس کے بعد جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں اس پہ مارکنگ کریں اس پہ بھی لینڈ مارکنگ کریں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ سپیڈ بریکر ہے یہ ہمارا نارم بن گیا ہے کہ سپیڈ بریکر پہ اور لینڈ مارکنگ تو ہم کرتی ہیں نہیں پتہ نہیں اپنے بجٹ میں سے تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے لینڈ مارکنگ کا لیکن روڈ کا پورا لک آ جاتا ہے یہ دیکھیں سائٹ پہ کتنی گندگی کتنا کچھڑا بھیکا ہے گرین بیلڈ کو گرین بیلڈ سمجھتے نہیں ہیں لوگ گرین بیلڈ کے اندر کچھڑا کیوں پھیکتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ تقریبا پورے پورے کراچی کے اندر پورے کراچی کے اندر یہی سسٹم ہے خاص طور پر جو کیم سیس کے لئے گرین بیلڈ بناوا ہے لیکن اس کے اندر کچھڑا پھیکا ہوا ہے یار وہ خوبصورتی ہے وہ بیوٹی ہے اب یہ بات نا یہ جو بیٹھے ہیں نا لوگ بابے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ جو ہے چیز ہے یہ جو روڈ ہوتے ہیں یہ خوبصورتی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا اٹھانا چاہیے اس کو نکھانا چاہیے لیکن یہ بات ان کو کہیں اب جا کے کچھ روڈ ایسے بن گئے ہیں کوئی دھیان نہیں تھا اب یہ دیکھو نا یہاں پہ ہے یہ گیپ نہیں ہے پتہ نہیں کیا لگا دیا ہے کوئی ٹوٹ رہے تو ٹوٹے نہیں دیا ہے عجیب ہی حال ہوتا ہے چلے بھائی تینکیو سو مچ کیسے بہت لمبی چل گئے پیس لائک شیئر ان سبسکرائب ٹو مائے چینل آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو یہ جو کام کر رہو نا یہ تم لوگ چھوڑ دو سبسکرائب کر دو یار ٹھیک ہے اللہ حافظ